میں روز شام کو پارک میں جا کے کھیلتا ہوں مجھے پارک میں جا کے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کرکٹ کھیلتا ہوں فوٹبال کھیلتا ہوں اور ایسی گیمز کرتا ہوں جس میں زیادہ سے زیادہ دوڑنا پڑے کل جب میں پارک میں گیا تو میرا ایک دوست بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور اس نے کہا ایک بہت ہی مشکل کوسٹن ہے جس کا انسر نہیں مر رہا میں نے کہا یہ تو ایک کیس ہے اور میں تو ڈیٹیکٹیو ہوں میں تو کیس سالف کرتا ہوں تو اس نے کہا کیا تم یہ کیس سالف کرنا چاہو گے میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کوسٹن کیا ہے اس نے کہا کہ آج میری ٹیچر نے پوچھا کہ آپ پودے جاندار ہوتے ہیں میں نے کہا اچھا تو یہ کیس ہے اس نے کہا ہاں بالکل یہی کیس ہے اور کل تک مجھے اس کا جواب چاہیے میں واپس آیا گھر اور میں نے آکے بکس کو دیکھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا ہوں کیونکہ بکس میں مجھے پتا چلا کہ دنیا میں ایسے پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو اینیملز کو کھا جاتے ہیں اگر آپ اس پلانٹ کو دیکھیں تو یہ فراغ کو کھا جائے گا یہ کھلا ہوا تھا پر جیسے ہی فراغ اس کے پاس گیا یہ بند ہو گیا اور اب فراغ کو یہ آہستہ آہستہ کھا جائے گا اس طریقے سے اور پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں جس طریقے سے یہ پلانٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے جس کو جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ موو کرتا ہے ہلتا ہے کٹھا ہو جاتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ پلانٹس موو کرتے ہیں پھر میں نے اور جگہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سیڈز اپنے بیج دور دور تک پھینکتے ہیں وہ بھی تو موو کرتے ہیں جس طرح جاندار موو کرتے ہیں اور ان کے سیڈز دور دور تک جا کے گرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک پودے کی کیمرے سے ویڈیو بناوں میں نے دس دن کیمرے سے ایک پودے کی ویڈیو بنائی اور پھر میں نے اس کو جلدی جلدی چلا کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ پودہ دس دنوں میں تو بہت ہی زیادہ موو کرتا رہا وہ تو ہلتا رہا اور اس نے پاس کے بانس پر جانے کی پوری کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ لٹک کے اوپر جانا شروع کر دے آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے نا کہ پودہ کتنی تیزی سے موو کر رہا ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں نے جلدی جلدی چلائی پر ہمیں عام دنیا میں یہ پودہ موو کرتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بہت آہستہ آہستہ موو کرتا ہے پر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پلانٹس جو ہیں وہ موو کرتے ہیں پودے حرکت کرتے ہیں اسی طریقے سے پودے جو ہیں وہ گروہ بھی کرتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں جس طرح جاندار ہمارے بیبیز بڑے ہوتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے ہیں تو پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے گروہ کرتے ہیں نشن اماپ آتے ہیں پہلے وہ بیج ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بیچ زمین میں سپراؤٹ کرتا ہے یعنی اس میں سے جڑ نکلتی ہے جڑ نیچے کی طرف جاتی ہے اور پودے کا تنہ جو ہے وہ اوپر کی طرف نکلتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین سے باہر نکلتا ہے پودے کا تنہ اور وہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ پلانٹس موف کرتے ہیں اور یہ بھی پتا چل گیا کہ پلانٹس گرو بھی کرتے ہیں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا پلانٹس پانی پیتے ہیں جس طرح ہم پانی پیتے ہیں انسان پانی پیتے ہیں کیونکہ ہم تو جاندار ہیں تو میں ایک پارٹ میں گیا وہاں پہ میں نے دیکھا تو پودوں پودے لائن میں لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ چھوٹی 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 ٹیوبز بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے انکل سے پوچھا انکل یہ ٹیوبز کس کے لیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر پودوں کو ان ٹیوبز کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے کیونکہ پودوں کو تو پانی کی ضرورت ہوتی وہ پانی پیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ پودے واقعی پانی پیتے ہیں تو انہوں نے مجھے دو ایکسپیرمنٹس بتائے ہیں بڑے مزے کے میں نے وہ ایکسپیرمنٹس آکے گھر میں کیے میں نے سٹارچ کے یعنی سلاد کے دو پتے لیے اور ان کو رنگ والے پانی میں ڈبو دیا دو تین دنوں کے لیے میں نے پانی میں رنگ ڈالا اور اس میں دو پتے الگ الگ ڈال دیئے تو اب دو دنوں بعد میں نے جب دیکھا تو وہ پتے بھی اسی رنگ کی ہو گئے میں سوچنے لگا یہ پتے اس رنگ کیوں ہوئے پھر میرے ذہن میں آیا یہ تو پتے پانی پی رہے ہیں اور جہاں جہاں پانی ان میں جا رہا ہے وہاں وہاں پانی کا رنگ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو مجھے پتا چلا کہ اچھا اس طریقے سے پلانٹس جو ہیں وہ پانی کو اوپر کھینچتے ہیں پھر میں نے ایک اور ایکسپریمنٹ کیا اور میں نے کیا کیا میں نے ایک درخت کے پتوں پر ایک لفافہ پلاسٹک کا لفافہ باندھ دیا لفافہ اندر سے بلکل خالی تھا پر جب میں نے اگلے دن جا کے دیکھا تو مجھے اس کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈرابس نظر آئے میں حیران رہ گیا میں نے کہا لفافہ کے اندر پانی کے ڈرابس کہاں سے آئے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ پانی کے ڈرابس تو پتوں سے آئے شاید پتوں کا پانی جو ہے وہ لفافے کے اندر موجود ہیں اور پتوں میں پانی کہاں سے آیا تو پتوں میں پانی جو ہے وہ پودے کے تنے سے آیا اور پودے کے تنے سے پانی جڑ سے آیا تو پودا تو پانی اوپر کی طرف کھینچتا ہے پودا تو پانی پیتا ہے تو پودا پانی بھی پیتا ہے یہ بھی ثابت ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ جو جاندار ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں ان کے بیبیز ہوتے ہیں تو پودوں کے بھی بیبیز ہوتے ہیں جن کو ہم سیڈز کہتے ہیں ہم جب بھی سیڑ زمین میں لگاتے ہیں تو ایک نیا پودا نکل آتا ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پودوں کے بیبیز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے بیبیز ہوتے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ پودے آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں ہے نا عجیب بات مجھے بھی بڑی عجیب لگی جب میں نے ایک بک میں پڑھا کہ پودے آپس میں باتیں کرتے ہیں پہ میں نے سوچا پودوں کا تو نہ مو ہوتا ہے نہ زبان ہوتی ہے نہ وہ بولتے ہیں میں نے تو کبھی کسی پودے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا پھر وہ باتیں کیسے کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ پودے بول کر باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ پیغام کس کے ذریعے پہنچاتے ہیں وہ پیغام پہنچاتے ہیں فنگس کے ذریعے کبھی آپ جنگل میں گئے ہوں تو آپ نے زمین پہ ایسے سفید رنگ کے چھوٹے 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 نشان دیکھیں ہوں گے یہ نشان کیا ہے ان کو کہتے ہیں فنگس یہ بھی ایک پودا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کی طرح پر پودے اس کے ذریعے اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خبردار بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسا جانور آ رہا ہے جو ہمیں کھا جائے گا یہاں پر پانی ختم ہو رہا ہے یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے پودے آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح انسان ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو پودا ہے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ اس فنگس کے ذریعے دوسرے پودے کو ہیلو کہہ رہا ہے اور یہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر جہاں پر وہ ہے وہاں پر پانی ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس طریقے سے پودے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں جس انسان کرتے ہیں اور پھر پودے مر بھی جاتے ہیں اگر آپ اس درخت کو دیکھیں تو یہ اب آہستہ آہستہ ڈی کمپوز ہو رہا ہے یعنی یہ مر رہا ہے یہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ فصل جو ہے یہ سوک چکی ہے یہ ختم ہو چکی ہے یہ پودے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سوک چکے ہیں تو پودے انسانوں کی طرح مر بھی جاتے ہیں پر پودے کیوں مرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کو دھوپ ملنا ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پودوں کو روشنی چاہیے سورج کی یا ان کو پانی نہیں ملتا یا کچھ انسیکٹس آکے ہشرات آکے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کھا جاتے ہیں اور یا پھر ان کو ہوا ملنے ختم ہو جاتی ہیں ان چار ہوا مل میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو پودے سوک جائیں گے مر جائیں گے تو پودے انسانوں کی طرح مرتے بھی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پودے موف کرتے ہیں وہ فروگی ہمیں یاد ہے نا وہ فروگ جس کو پودے نے کھا لیا تھا وہ موف کیا تھا نا پودا پودے گروہ بھی کرتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں انسانوں کی طرح پودے سانس بھی لیتے ہیں بریت بھی کرتے ہیں کیونکہ ائر کے بغیر پودے زندہ نہیں رہ سکتے پودے اپنا فود بھی بناتے ہیں کیونکہ ان کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے وہ پانی بھی پیتے ہیں اور سورج کی روشنی سے اپنا فود بھی بناتے ہیں ان کے بیبیز بھی ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے سیڈز ہوتے ہیں اور پودے سوک بھی جاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کی بھی ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پودے لیونگ ٹھنگز ہوتے ہیں تو مجھے آنسر مل گیا اپنے کوئسٹن کا میں تو بڑا خوش ہوا کیونکہ میں نے یہ کیس سالو کر لیا اور میں نے اگلے دن جا کے اپنے دوست کو بتایا کہ پودے لیونگ ٹھنگز ہوتے ہیں اب ہم نے تین ایکٹیویٹیز کرنی ہے پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ کچھ سفید رنگ کے فلارز اکٹھے کریں گے ان کو نیچے سے آپ نے کٹ کرنا ہے کٹ کر کے آپ نے کلر فل پانی کے سلوشنز بنانے پانی میں کلر ڈالنے مختلف قسم کے اور ان میں وہ فلارز کو رکھ دینا ہے اور پھر کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھنا ہے تو فلارز کے کلر بدل چکے ہوں گے اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا پودا واقعی پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف کھینچتا ہے پیتا ہے اگر فلار کا کلر بدلتا ہے تو اس کا مطلب واقعی وہ کھینچتا ہے پانی اوپر کی طرف جس طرح ہم سٹراؤ سے بوتل پیتے ہیں اسی طریقے سے پانی جو ہے وہ پودا پیتا ہے اسی طریقے سے ہم نے پودے لگانے ہیں ایک گلاس میں یا پوٹ میں اور اس کے بعد ان کو پانی بھی دینا ہے ان کو دھوپیں بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سکیل جو ہے وہ لگا دینے ہیں اس میں اور ہم نے اس کی میئرمنٹ دس دنوں کے بعد کرنی ہے کہ پودا کتنا بڑا ہوا کیا پودے گروہ کرتے ہیں تو آپ نے جب بھی دس دنوں بعد پودے کو دیکھنا ہے تو آپ نے وہاں پر ایک مارکر سے پینسن نشان لگا لینا ہے تو اگلے دس دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کیا پودا بڑا ہوا نشان اوپر کی طرف گیا پھر اوپر نشان لگائیں پھر اوپر نشان لگائیں تو ہم نے یہ ایکسپریمنٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے جو میں نے کیا آپ نے ایک پودے کے پتوں پر ایک پولیتھن بیگ ٹائٹ کر کے چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں پانی آتا ہے کہ نہیں اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کیا پودے پانی پیتے ہیں کہ نہیں پودے کو ہیلو کہہ رہا ہے اور یہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر جہاں پر وہ ہے وہاں پر پانی ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس طریقے سے پودے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں اس سے انسان کرتے ہیں اور پھر پودے مر بھی جاتے ہیں اگر آپ اس درخت کو دیکھیں تو یہ اب آہستہ آہستہ ڈی کمپوز ہو رہا ہے یعنی یہ مر رہا ہے یہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ فصل جو ہے یہ سوک چکی ہے یہ ختم ہو چکی ہے یہ پودے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سوک چکے ہیں تو پودے انسانوں کی طرح مر بھی جاتے ہیں پر پودے کیوں مرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کو دھوپ ملنا ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پودوں کو روشنی چاہیے سورج کی یا ان کو پانی نہیں ملتا یا کچھ انسیکس آکے ہشرات آکے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کھا جاتے ہیں اور یا پھر ان کو ہوا ملنے ختم ہو جاتی ہیں ان چار ہوا مل میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو پودے سوک جائیں گے مر جائیں گے تو پودے انسانوں کی طرح مرتے بھی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پودے موف کرتے ہیں وہ فروگی ہمیں یاد ہے نا وہ فروگ جس کو پودے نے کھا لیا تھا وہ موف کیا تھا نا پودا پودے گرو بھی کرتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں انسانوں کی طرح پودے سانس بھی لیتے ہیں بریت بھی کرتے ہیں کیونکہ ائر کے بغیر پودے زندہ نہیں رہ سکتے پودے اپنا فوڈ بھی بناتے ہیں کیونکہ ان کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے وہ پانی بھی پیتے ہیں اور سورج کی روشنی سے اپنا فوڈ بھی بناتے ہیں ان کے بیبیز بھی ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے سیڈز ہوتے ہیں اور پودے سوکھ بھی جاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کی بھی ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پودے لیونگ ٹھنگز ہوتے ہیں تو مجھے آنسر مل گیا اپنے کوسچن کا میں تو بڑا خوش ہوا کیونکہ میں نے یہ کیس سالو کر لیا اور میں نے اگلے دن جا کے اپنے دوست کو بتایا کہ پودے لیونگ ٹھنگز ہوتے ہیں اب ہم نے تین ایکٹیوٹیز کرنی ہے پہلی ایکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کچھ سفید رنگ کے فلارز اکٹھے کریں گے ان کو نیچے سے آپ نے کٹ کرنا ہے کٹ کر کے آپ نے کلر فل پانی کے سلوشنز بنانے پانی میں کلر ڈالنے مختلف قسم کے اور ان میں وہ فلارز کو رکھ دینا اور پھر کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھنا ہے تو فلارز کے کلر بدل چکے ہوں گے اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا پودا واقعی پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف کھینچتا ہے پیتا ہے اگر فلار کا کلر بدلتا ہے تو اس کا مطلب واقعی وہ کھینچتا ہے پانی اوپر کی طرف جس طرح ہم سٹراؤ سے بوتل پیتے ہیں اسی طریقے سے پانی جو ہے وہ پودا پیتا ہے اسی طرح ڈال دیئے تو اب دو دنوں بعد میں نے جب دیکھا تو وہ پتے بھی اسی رنگ کی ہو گئے میں سوچنے لگا یہ پتے اس رنگ کیوں ہوئے پھر میرے ذہن میں آیا اوہو یہ تو پتے پانی پی رہے ہیں اور جہاں جہاں پانی ان میں جا رہا ہے وہاں وہاں پانی کا رنگ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو مجھے پتا چلا کہ اچھا اس طریقے سے پلانٹس جو ہیں وہ پانی کو اوپر کھینچتے ہیں پھر میں نے ایک اور ایکسپریمنٹ کیا اور میں نے کیا کیا میں نے ایک درخت کے پتوں پر ایک لفافہ پلاسٹک کا لفافہ باندھ دیا لفافہ اندر سے بلکل خالی تھا پر جب میں نے اگلے دن جا کے دیکھا تو مجھے اس کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈرابس نظر آئے میں حیران رہ گیا میں نے کہا لفافہ کے اندر پانی کے ڈرابس کہاں سے آئے تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ پانی کے ڈرابس تو پتوں سے آئے شاید پتوں کا پانی جو ہے وہ لفافے کے اندر موجود ہیں اور پتوں میں پانی کہاں سے آیا تو پتوں میں پانی جو ہے وہ پودے کے تنے سے آیا اور پودے کے تنے سے پانی جڑ سے آیا تو پودا تو پانی اوپر کی طرف کھینچتا ہے پودا تو پانی پیتا ہے تو پودا پانی بھی پیتا ہے یہ بھی ثابت ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ جو جاندار ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں ان کے بیبیز ہوتے ہیں تو پودوں کے بھی بیبیز ہوتے ہیں جن کو ہم سیڈز کہتے ہیں ہم جب بھی سیڈز زمین میں لگاتے ہیں تو ایک نیا پودا نکل آتا ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پودوں کے بیبیز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے بیبیز ہوتے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ پودے آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں ہے نا عجیب بات مجھے بھی بڑی عجیب لگی جب میں نے ایک بک میں پڑھا کہ پودے آپس میں باتیں کرتے ہیں پر میں نے سوچا پودوں کا تو نہ مو ہوتا ہے نہ زبان ہوتی ہے نہ وہ بولتے ہیں میں نے تو کبھی کسی پودے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا پھر وہ باتیں کیسے کرتے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ پودے بول کر باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ پیغام کس کے ذریعے پہنچاتے ہیں وہ پیغام پہنچاتے ہیں فنگس کے ذریعے کبھی آپ جنگل میں گئے ہوں تو آپ نے زمین پر ایسے سفید رنگ کے چھوٹے 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 نشان دیکھے ہوں گے یہ نشان کیا ہے ان کو کہتے ہیں فنگس یہ بھی ایک پودا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کی طرح پر پودے اس کے ذریعے اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خبردار بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسا جانور آ رہا ہے جو ہمیں کھا جائے گا یہاں پر پانی ختم ہو رہا ہے تو یہ موف کرتا ہے ہلتا ہے کٹھا ہو جاتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ پلانٹس موف کرتے ہیں پھر میں نے اور جگہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سیڈز اپنے بیج دور دور تک پھینکتے ہیں وہ بھی تو موف کرتے ہیں جس طرح جاندار موف کرتے ہیں اور ان کے سیڈز دور دور تک جا کے گرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک پودے کی کیمرے سے ویڈیو بناوں میں نے دس دن کیمرے سے ایک پودے کی ویڈیو بنائی اور پھر میں نے اس کو جلدی جلدی چلا کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ پودہ دس دنوں میں تو بہت ہی زیادہ موف کرتا رہا وہ تو ہلتا رہا اور اس نے پاس کے بانس پر جانے کی پوری کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ لٹک کے اوپر جانا شروع کر دے آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے نا کہ پودہ کتنی تیزی سے موف کر رہا ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں نے جلدی جلدی چلائی پر ہمیں عام دنیا میں یہ پودہ موف کرتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بہت آہستہ آہستہ موف کرتا ہے پر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پلانٹس جو ہیں وہ موف کرتے ہیں پودے حرکت کرتے ہیں اسی طریقے سے پودے جو ہیں وہ گروہ بھی کرتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں جس طرح جاندار ہمارے بیبیز بڑے ہوتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے ہیں تو پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے گروہ کرتے ہیں نشنما پاتے ہیں پہلے وہ بیج ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بیج زمین میں سپراؤٹ کرتا ہے یعنی اس میں سے جڑ نکلتی ہے جڑ نیچے کی طرف جاتی ہے اور پودے کا تنہ جو ہے وہ اوپر کی طرف نکلتا ہے اور پھر وہ آہستہ ایسا زمین سے باہر نکلتا ہے پودے کا تنہ اور وہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ پلانٹس موو کرتے ہیں اور یہ بھی پتا چل گیا کہ پلانٹس گرو بھی کرتے ہیں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا پلانٹس پانی پیتے ہیں جس طرح ہم پانی پیتے ہیں انسان پانی پیتے ہیں کیونکہ ہم تو جاندار ہیں تو میں ایک پارٹ میں گیا وہاں پہ میں نے دیکھا تو پودوں پودے لائن میں لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ چھوٹی 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 ٹیوبز بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے انکل سے پوچھا انکل یہ ٹیوبز کس کے لئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر پودوں کو ان ٹیوبز کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے کیونکہ پودوں کو تو پانی کی ضرورت ہوتی وہ پانی پیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ پودے واقعی پانی پیتے ہیں تو انہوں نے مجھے دو ایکسپیریمنٹس بتائیں بڑے مزے کے میں نے وہ ایکسپیریمنٹس آکے گھر میں کیے میں نے سٹارچ کے یعنی